موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو کچن کلوگ آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اس پیکیٹی کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریئے گا دیکھتے ہیں کہ کیسے بنتی ہے فرسٹ آف آل ہم نے بانلیس چکن لینا ہے 300 گرام کا پیس لینا ہے اور اس کو باریک باریک سٹریپ میں کٹ کر دینا ہے اس کو واش کرنے کے بعد جب وہ ٹرائے ہو جائے اس کا پانی اچھی طرح سے پھر ہم نے اس میں سپائسز ایڈ کرنا ہے سالٹ ٹو ٹیسٹ ہے ون ٹی سپون کالی مچ پاوڈر ہے ہم نے اس میں تھوڑا سا ون فورت کے قریب بیکنگ پاوڈر ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اب اس کے بعد ہم نے اس کے اندر سوائی سوس ایڈ کرنا ہے ٹو ٹی سپون اور ون ٹی بل سپون بھر کے ہم نے اس میں کون فور ایڈ کرنا ہے یہ میری نیشن ہماری تیار ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک سے دو گھنٹے کلی ہم رکھ دیں گے نیکسٹ ہم بہت امپورٹن چیز تیار کر رہے ہیں جو کہ ایک ماجک سوس اس کے لیے ہم نے سوائی سوس لیا ایک چکن کیوب لیا اور براؤن شگر ایڈ کرنی ہے اس میں سرکہ ایڈ کریں گے چیزوں کی جتنی بھی کونٹیٹی ہے وہ آپ اپنے ٹیسکیں اکارڈنگلی کر سکتے ہیں اس میں جتنے بھی سوس آپ ایڈ کریں گے وہ بہت ٹیسٹی ہوگا اس میں ہم نے چلی سوس دو ٹی بل سپون بھر کے ڈالا ہے کیچپ اپنی ٹیسکیں اکارڈنگلی ڈال سکتے ہیں آپ کو زیادہ پسند ہے تو زیادہ ایڈ کریں سراجہ سوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور کوئی سوس جو آپ کو اچھا لگتا ہو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن جتنہ میں نے چیزیں ڈالی ہیں وہ بھی ایناف ہوں گی اس میں بھی بہت ٹیسٹی بنے گا دین ہم نے ڈرائی سپائسز لینے ہیں سالٹ ٹو ٹیسٹ تھوڑا سالٹ استعمال کرنا ہے ہم پہلے بھی سوس میں کیونکہ ہم نے یوز کیے ہیں اس میں بھی سالٹ ہوتا ہے پھر ہم نے لال مش پاورڈر لیا کالی مش پاورڈر لیا اور دھڑا مچھلی اس کے بعد یہ سب سبزیاں کٹ کر کے رکھ لیں ہم نے ہف کپ آئل لیا اور اس میں میرینیٹی چکن ڈال دیں گے اور اس کو سٹر زیادہ نہیں کرنا کوٹنگ اتر جائے گی اس کو جسٹ ہمیں گولڈن براؤن سا کلر چاہیے یہ دیکھیں جب یہ کلر ہو جائے گا تو یہ دن ہے نیکسٹ ہم ایک کھلا پرتن لیں گے اس میں ہم نے تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہم نے لہسے ندرہ کو موٹا موٹا کوٹ لینا ہے آپ پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں اپنی چوائس سے اور اس کو ہم نے فائف منٹ کیلئے سٹر کرنا ہے اور لائٹ سائمیں سوتے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو نارمل پیاز ہوتی ہے تھوڑی سی وہ لینی ہے اور سپرنگ انین کا وائٹ پارٹ لینا ہے اس کو ڈال کے ٹین سیکنڈ کیلئے سوتے کرنا ہے جتن بھی ویجیٹیبلز ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں اور لاسٹ میں آپ نے کیپسکم ایڈ کرنا ہے کیونکہ اس کا کرنچ ختم ہو جاتا ہے بہت جلدی اور یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو سٹر کریں گے اور یہ دیکھیں ہم اس میں میجک سوس ایڈ کریں گے یہ میجک سوس اس میں ہم نے ایڈ کر دیا اب ہم نے جتنے بھی ڈرائی سپائسز رکھے تھے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سٹر کریں گے یہ دیکھیں یہ اب اس کی رو سمیل بھی ختم ہو چکی ہے اور کرنچ بھی ابھی صحیح ہے تو اس سٹیج پر ہم نے چکن ایڈ کرنا ہے جو کہ ہم نے فرائے کر کے رکھا تھا یہ دیکھیں بہت پیارا کلر ہے اب ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس ہو گیا دن ہم نے اس میں سپکیٹی ڈالی اور اس کے بعد ہم نے باقی سوس بھی ایڈ کر دینا ہے یہاں پر ہم نمک بھی ایڈ چیک کر لیں گے یہ ایک صحیح ہے اور مرچ بھی چیک کر لیں گے اس کو ڈش آؤٹ کریں گے جو خاص بات ہے اس میں ہم نے کلونجی کے سیٹس سپرنکل کرنے ہیں بہت مزے کا ٹیسٹ دیں گے اور آپ یہ ضرور ٹرائے کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ